جوڈیشل کامپلیکس میں ٹراب کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نوٹس لیں عمران خان کی اپیل کیسز کی بزریا ویڈیو لنگ سمات کی بھی استعدا کر دی مزید کہا پی ٹی ایم تحریک انصاف سے فوج کا تصادم کروانا چاہتی ہے فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے موت کا خوف ہے نہ بوریا بستر بان کر ملک سے فرار ہوں گا پی ٹی آئی انتشار نہیں صاف اور شفاف الیکشن چاہتی ہے اور سیس پاکستانیوں سے بھی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے کی اپیل کر دی تحریک انصاف کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کا اجلاس چھ گھنٹے بعد ختم راہنماوں کا اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق عمران خان کے خلاف کارروائی کی تجویز اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختنخواہ انتخابات پر بھی مشاورت ہوئی آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت ہے اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے وزیراعظم شہباز صریف کی ہدایات کہا تاریخ میں پہلی بار میرٹ پر لگنے والے آرمی چیف کے خلاف مہم ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے سینئر راہنما فواہ چودری کہتے ہیں تحریک انصاف آرمی چیف کا احترام کرتی ہے ان کے خلاف نہ کوئی مہم چلائی نہ ایسا ارادہ رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات ہوں ایک شخص نفرت کی سیاست کر رہا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں انتہا پسندی دھونس نفرت اور تقسیم کی سیاست چھوڑ دیں عبران خان سے مخاطب ہو کر کہا جو پاکستان کی تباہی میں آپ کا کردار رہا وہ تاریخ کا حصہ ہے آج کل جو نفرت انگیز سیاست چلا رہے ہو اپنا نقصان کر رہے ہو مزید کہا رمضان المبارک میں الیکشن نہیں ہو سکتے عدالت جائیں گے قوم کی تقدیر عدالتی فیصلوں سے نہیں قیادت سے بنتی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال کا کوئٹہ میں خطاب کہا ہم نے اپنے فیصلوں میں آئین کے نفاس کی کوشش کی آئین کا نفاس کر کے اداروں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ریاست کا وجود ماں کی طرح ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے ماں تحت عدالتوں میں رویہ درست نہیں ایسا رویہ ناقابل قبول ہے حسان نیازی کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سما چیف جسٹس نے آئی جی سے مقالمہ کرتے ہوئے ریمارکز دیئے کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے قانون کے مطابق تفتیش کریں ملزم ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ بنیادی حقوق چھینے جائیں عدالت کا حسان نیازی کی وقلہ ٹیم اور اہل خانہ کو ملاقات کروانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا کوچ ریمن بول شیف شیخ کو خط سیکٹری جنرل بار اسوسییشن رزوان شبیر قیانی نے لکھا بول نیوز بہادری کے ساتھ سچائی کو دکھا رہا ہے میڈیا اور بار عوام کی تبانہ آوازیں ہیں بول کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے آزادی اظہار اڈائی کی جنگ میں بول کے ساتھ ہیں اور بول گیم شو کا حصہ بنے لاکھوں کے نامات جیتے ہیں گیم شو ایسے چلے گا کی ایک بار پھر دھوم ٹویٹر پر ٹاپ ٹرین بن گیا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لکی ون مال سے پاسس خریدیں گیم شو ماہی رمضان میں روزانہ شام سات بجے بول انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوگا دانش ٹیمور میں زبانی کریں گے سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسی چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے قلاب جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے